اسلام علیکم مائی ویورس کیسے آپ سب لوگ مل کرتے ہیں آپ لوگ خیلی خیلیت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں آپ لوگ جا رہے ہیں خوش رہے ہیں بات رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں تو ویورس آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا پیارا سا لگ کر کھڑا ہو گیا ہے کافی عرصے بعد کیونکہ اس جگہ پہ جو آپ کو اس پیس نظر آ رہی ہیں ماں پہ ہمیں ایک کیاری بنانی ہے آج کیونکہ ہم لوگوں کے کافی دنوں سے یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ چھوٹی سی کیارے بنا کریں یہاں پہ کچھ رہا دھنیا پولینوں کو گروہ کریں کیونکہ یہ کوئی گملوں میں نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کے لئے ہم کو باہر سے کچھ چیزیں پیٹ کرنی تھی جسے کہ سیمنٹ تو آ گئی تھی ہمارے پاس اب ہمیں بجری لینی تھی یہاں پہ کافی ہمارے خریبی کنسٹرکشن کے بہت سارے کام ہونے تو وہاں سے ہم لوگوں نے لے لی تھی اور یہ کچھ اسٹان پھتر بھی لے لی تھی تو فیلحال تو ہم اب کیاری بنا رہے ہیں سیمنٹ اور بجری کو ملا کر اور ہمارے پاس کچھ ٹائلز پڑے ہوئے تھے پرانے تو ہم اسی میں سے ہی کر لیتے ہیں کچھ ہم ایکسٹرا ابھی فیلحال خرش نہیں کر رہے ہیں جو گھر میں ہے اسی سے ہم لوگ کچھ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری چھتے کافی بہت سارا سامان بڑھا ہوا ہے جب گھر بنا ہوگا رہا یہاں پر تو کچھ چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی تھی جو ہمارے آ ہمارے آشکر بہت اچھے سا کام آ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹائس وغیرہ بہت سے چیزیں مل جاتی ہمیں چھت سے ہی جو ہمیں پرچیس نہیں کرنے پڑتی اچھی بات دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا خوش نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا ہمیشہ باتتی رہی ہے لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے ناراض کی گلے شکوے وہاں ہی اچھے رکھتے ہیں جہاں اپنایت ہو جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکراہ دینا ہی اچھا ہے زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا ہی جاتی ہے اس کی رہیلیتی ہے تو ویورس اب ہمارا کام سٹارٹ ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اب میں پہلے اس میں سمن ڈال دی ہے ترکاری میں اب میں اس میں بجری بھی ڈالوں گی حسب زائقہ حسب مناسب کہ اس میں کونٹیٹی بلکل سیٹ کرنی پڑتی ہے میں اپنا اندازل سے بجری اٹھ کر رہی ہوں پہلے ہم نے سیمنٹ ساری اس میں اٹھ کر دی تاکہ بجری سے بھی تھوڑا سا مضبوط بنے گا ہمارا مال آرام آرام سے میں نے ڈال دیا اب میں اس کو مکس کروں گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے آپ بلکل بھی کوئی جگہ اس کی بغیر سیمنٹ کی خالی نہ رہ جائے جیسے کہ ہم لوگ مسالہ مکس کرتے ہیں کھانے پکانے کی نہیں بلکل آپ لوگوں کو سیمنٹ اور بجری کو ویسے ہی مکس کرنا ہے اور پھر اس میں ہم پانی بھی اٹھ کرتے جائیں گے لیکن پہلے میں اس کو اچھے سے مکس تو کرنے تھا کہ کوئی چیز جگہ خالی نہ رہ جائے مجھے کم لگ رہی تھی بجری تو سوچا کہ اس میں اور ڈال لوں کیونکہ مال اگر کم پڑ گیا تو پھر دوبارہ بنانا کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو ایک ساتھ ہی ہم سارا مال ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ کام نہ پڑے کیونکہ سیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ فوراں بہت جلدی سے منٹو میں خوشک ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی تو اس کے نیا میں بڑا احتیاط سے کام لینا پڑے گا بہت زیادہ ہی میں نے مکس کر لیا ہے تو اب اس میں ہم ہم تھوڑا سا ہول کریں گے تاکہ پانی اس کا اندر جائے اور پھر اس کو ایجیلی ہم مکس کرنے میں ہماری نہیں آسانی چاہے اب اس میں ہمیں پانی بھی ڈال دیا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ مکسٹر جو ہے بہت پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور بہت ہارڈ بھی نہیں کرنا ہے تو اب میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ پتا چلے کہ اس میں پانی اور ڈالنے کی نیڈ ہے یا نہیں ہے تو اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے آپ لوگ بڑا احتیاط سے مکس کریے گا کہ نیچے نہ گیرے کیونکہ جب نیچے گیرے گا تو پیچھت بھی تھوڑی گندی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اچھے سے اس کو مکس کروں گا مجھے کافی تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا ہے اس کو چلانے میں کافی ڈیفیکٹلی ہو رہی ہے کیونکہ پتہ ہے متی اور سیمنٹ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے یہ محضوروں کی ہمت ہوتی بیچاروں کی جو اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز کھڑے کر لیتے ہیں تو ہم اتنے سے کام کرنے میں ہی تھک جاتے ہیں تو پانی اور ایٹ کر دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا تھا مال ہمارا یہ ہمارا میکچر بن کر کے ریڈی ہے دیکھیں کتنا پیارا میکچر بن گئے اب ہم پہلے اس کی ایک رو میں پورا مال ڈال دیں گے تو کیونکہ ٹائلز لگانے ہمیں ایک لائن میں کر کے پھر اس کے بعد میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے تاکہ ٹائلز کو میں اچھے سے کھڑے کر سکوں اب یہ ٹائلز جو ہمارے گھر میں پڑے ہوئے تھے جس کے ہمیں بتایا تھے تو ہی سے میں نے اٹھا لیے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں پر ہم بلوکس رکھیں لیکن بلوکس بہت زیادہ بڑے تھے جس سے چھت کا لکھ تھوڑا سا خراب ہو جاتا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ انہیں ٹائلز سے بنا رہے ہیں چھوٹی سی کیاری کہ جو بلوکس ہوتے ہیں وہ بہت کافی جگہ ہماری گھر ریتشت پر جس سے بڑے پرابلمز کیریٹ ہو رہی ہیں تھی تو ہم لوگوں نے مل کر یہ ایک ٹائلز ماشاللہ سے لگا دیا ہے اس پر سیمنٹ کی لپائی کر دی تاکہ اچھے سے یہ ایڈرس ہو جائیں اور گرے نہ تو ویورز اب ہم ایک ایک کر کے سارے ٹائلز لائن سے لگا دیں گے ہمیں دیہان یہ رکھنا ہے کہ اس کی لائن جس سے بھائی تلوکسیں خراب ہو جائیں گے بڑی احتیاز سے یہ کام کرنا ہوتا ہوں تو تو اب سارے ٹائلز ہمارے ارحمدلہ لگ چکے ہیں لیکن آخری کی تو تھوڑا سا آئریا رہ گیا ہے اس کو میں بات میں کور پر کر لیں گے ساخر تو اب اب یہ اس کو ہم دو تین دن کم اف کم سکائیں گے تو ویورس اب کیاری کو دوسرا دن ہو چکا ہے یہ صبح ہے دوسرے دن کی صبح ہے تو یہاں پر میں نے کچھ پتر اور وائٹ سیمیٹ کو بھی میں نے اس میں ایڈرس کر دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کیونکہ یہ کام پکا نہیں ہوا ہوا ہے تو ہم نے ٹائز کے پیچھے ہم نے پتر اور وائٹ سیمیٹ کا ایک لیپسہ کر دیا ہے جس سے ہمارا یہ چیز انشاءاللہ انشاءاللہ مضبوط رہے گی اور جب تک یہ سک جائے گا تو ہم اس کی طرح بھی کرنی ہوگی پھر اس کے بعد ہم اپنے اگلے سارے کام کریں گے تو اس کے ساتھ مجھے اجازے دیجئے رکھیں کہ اپنا دھیر سا خیال مجھے اپنی نیک دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی میں نے وائٹ سیمیٹ لگا دی ہے کیونکہ ریٹ کلر اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ لوگوں کو تو یہ دیکھیں اب ہمارا فینل لک تو اجازے دیجئے اللہ حافظ